بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں فیصل بینک کے پروڈکٹ انسٹالمنٹ کے بارے میں دوستو اگر آپ فیصل بینک سے قسطوں پر موٹر سیکل لینا چاہتے ہیں کیمرہ، فریج، لیپ ٹاپ، موبائل جو بھی چیز آپ قسطوں پر لینا چاہتے ہیں اس وڈیو کے اندر ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ نے قسطوں پر یہ تمام اشیاء کیسے حاصل کرنی ہے کتنے پیسوں کے آپ یہ تمام اشیاء لے سکتے ہیں تمام در تفصیلات اس وڈیو کے اندر ہم آپ کو فراہم کرنے جا رہا ہوں تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل کے جانب دوستو اس وقت میں موجود ہوں فیصل بینک کے افیشل ویب سیٹ کو پر تو یہاں پر جتنی بھی انفارمیشن میرے سامنے اویلیبل ہے وہ ساری کے ساری میں آپ کو اس وڈیو کے اندر بتانے جا رہا ہوں دوستو فیصل بینک کے آٹھ بڑی پروڈکٹ ہیں جو کہ آپ مہانہ انسٹالمنٹ کو پر لے سکتے ہیں ایک موٹر سیکل ہے اگر آپ مہنگی سمہنگی موٹر سیکل لینا چاہتے ہیں کس طور پر وہ بھی آپ کو مل جائے گی لاکھ دیر لاکھ دو لاکھ کی اگر آپ سستی لینا چاہتے ہیں پچاس ہزار کی ساٹھ ستر ہزار کی تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی اس کے بعد کیمرہ ہے فریج ہے لپٹا موبائل آپ کسی بھی کسی مقر لینا چاہتے ہیں کسی کمپنی کا تو وہ بھی آپ کو مہانہ کس طور پر مل سکتا ہے اس کے بعد جنریٹر ہے اس کے بعد سولر ہے ٹی وی سکرین ہے تو جو بھی چیز آپ کس طور پر لینا چاہتے ہیں مہنگی بھی سستی بھی دونوں ہی آپ کو مل سکتی ہیں اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تب بھی آپ کو یہ تمام اشیاں کس طور پر مل سکتی ہیں اگر آپ پرائیویٹ نوکری کرتے ہیں یا آپ کا خود کا بزنس ہے چھوٹا موٹا تب بھی آپ کس طور پر یہ تمام اشیاں لے سکتے ہیں اب کتنے پیسوں کے آپ یہ اشیاں لے سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ دوستو انہوں نے بتایا ہے کم از کم پچیس ہزار رپیہ اور زیادہ زیادہ بیس لاکھ رپیہ تا کہ کوئی بھی اشیاں آپ ان میں سے کس طور پر لے سکتے ہیں فار ایک زمپل آپ مرسک لیتے ہیں دیر لاکھ رپیہ تو یہ بھی آپ کو کس طور پر مل جائے گی اگر آپ فرج لیتے ہیں تین لاکھ یا چار لاکھ تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی آپ اپنی مرضی کے ساتھ پچاس ہزار پیسے لے کر بیس لاکھ کے درمیان درمیان میں جو بھی چیز آپ چاہیں ان میں سے مہانہ انسٹالمنٹ کے پر آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے اپنے پیسوں کو کتنے وقت کے اندر اندر واپس کرنا ہوگا تو یہاں پہ ٹین ایور کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے بارہ مہینے سے لے کر چھتیس مہینے یعنی تین سال تین سال کے اندر اندر مہانہ کس کے ساتھ آپ نے اپنے پیسوں کو واپس کرنا ہوگا جتنے کی بھی چیز آپ لیں گے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد پروسیسنگ ٹائمنگ کے بات آ جاتی ہے یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کم از کم آپ کا چار ہزار رپیہ پروسیسنگ فیس ہوگی تو آپ نے چار ہزار رپیہ یہ بھی دینا ہوگا بینک کو ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پہ دوستو ہم بات کر لیتے ہیں کہ الیجیبیلٹی کریٹیریا کیا ہے ان کا کم از کم آپ کی ایج اٹھارہ سال سے لے کر ستر سال کے درمیان میں ہونی چاہیے اس کے بعد اگر آپ سیلیری پرسن ہیں تو آپ کی مہانہ سیلیری پچاس ہزار رپیہ تک ہے تو پھر آپ کو یہ تمام اشیاء کس طرح پر مل سکتی ہیں اس کے بعد اگر آپ بزنسمن ہیں تو پھر کم از کم ایک لاکھ رپیہ تک آپ کی مہانہ انکم ہونی چاہیے اگر آپ سیلف ایمپلوئیڈ ہیں کاروباری ہیں کچھ چھوٹا ملٹ آپ کا کاروبار ہے تو پھر بھی آپ کی ایک لاکھ رپیہ مہانہ انکم ہونی چاہیے کس طرح پر یہ تمام اشیاء لینے کے لیے اب دوستو بات آ جاتی ہے اگر آپ ان میں سے کوئی بھی چیز کس طرح پر لینا چاہتی ہیں تو آپ نے اس کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے تو اپلائی کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ کار ہے نمبر دو طریقہ کار ہے اپلائی کرنے کے نمبر ون طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ گھر بیٹھے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اپشن دیا ہوا ہے اپلائی ناؤ آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کے سامنے کلک کر رہا ہوں یہ آپ کے سامنے فارم اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے ڈٹیل لکھنے ہوگی آپ کا نام کیا ہے آپ کون سے شہر سے بلوم کرتے ہیں آپ کا فون نمبر کیا ہے آپ کا سی آئی نائس نمبر کیا ہے یہ تمام اشیاء لکھنے کمت آپ نے سامنٹ کو پر کلک کر دینا ہے آپ کے درخواست جمع ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد بینکہ نومیندہ آپ سے بات کرے گا اور مزید تفصیلات آپ سے طلب کرے گا کہ آپ کون سے چیز کے اس طرح پر لینا چاہتے ہیں اور کتنے کی چیزیں لینا چاہتے ہیں کون سے مڈل کے لینا چاہتے ہیں وہ تمام طرح تفصیلات آپ سے طلب کرے گا دوسرا طریقہ کار یہ ہے ان کے یہاں پہ فون نمبر دیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو پر کول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور تیسرے نمبر پہ یہاں پہ انہوں نے طریقہ منشن کیا ہے ایس ایم ایس کا آپ اکانمی اکاسی کو پر ایس ایم ایس کریں یہاں پہ آپ نے پہلے اپنا نام لکھنا ہے میسج کے اندر اس کے بعد آپ نے اپنا شہر لکھنا ہے کون سے شہر سے آپ ملوم کرتے ہیں یہ دونوں چیزیں لکھنے کے بعد آپ نے اکانمی اکاسی کے اوپر نائن ون ایٹ ون کے اوپر میسج کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کے درخواست جمع ہو جائے گی اس کے بعد بینک کی طرف سے آپ کا میسج جائے گا اور مزید تفصیلات آپ سے طلب کی جائے گی اس کے بعد دوستو آپ کے قریب ترین جو بھی فیصل بینک کی برانچ موجود ہے آپ نے اس کے اندر جانا ہوگا فیصل بینک کی کسی بھی برانچ میں جانے کے بعد آپ نے آپ کے کفارم دیا جائے گا آپ نے اس کو پر کر کے جمع کروانا ہوگا اور جو آپ کی پروسسنگ فیس ہے اور آپ کے جو ضروری کاغذات میں نے آپ کو بتایا ہے وہ آپ نے ساتھ لگانے ہوں گے اور اس کے بعد آپ کے درخواست جمع ہو جائے گی دو سے تین دن کے اندر اندر آپ کو جو بھی چیز کسٹوں پر چاہیے وہ آپ کو مل جائے گی فیصل بینک کی جانب سے مہانا قصد آپ کے کتنی منتی ہے تمام تر تفصیلات آپ کو بینک کی جانب سے بتا دی جائیں گی کل میں نے ایک وڈیو بنائی تھے جسے سکندرے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیصل بینک سے آپ کرزہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں انسٹالمنٹ کو پر تو سکندرہ بہت سے دو سے یہ کمنٹس کر رہے تھے کہ سر فیصل بینک ہے کہاں پر تو بہت سے برانچیں یار پاکستان کے اندر ان کی آپ گوگل کو پر تھوڑا سی ریسرچ کر لیا جو بھی میں وڈیو بناتا ہوں اس کی تفصیلات میں آپ کو پاکستانی نوز ویب سیٹ کو پر دے دیتا ہوں اگر آپ کو پھر بھی نئی تفصیلات آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا تو آپ گوگل کو پر خود بھی ریسرچ کر لیا تھوڑا سا اور بینک اندر جا کے تھوڑا سی تفصیلات لے لیا کریں اب یہاں پر مارک اپ کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا اب جو چیز انہوں نے یہاں پر منشن نہیں کی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جہاں تک مجھے پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو تمام طرح تفصیلات دوستے میں نے آپ کو بتا دی ہیں اگر آپ مزید تفصیلات لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بینک اندر جا کے تمام طرح تفصیلات جو ہے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے وڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنے